مہترم سامین ہفت روزہ جرار لاہور کے صفحہ نمبر دو سے خواب و تعبیر سمات فرمائیں تعبیرات امیر حمزہ بزم کارین مرتب علیہ سامد آپ بھی بن جائے بزم کارین کا حصہ تنقید و تبصرہ کیجئے اور تجاویز دیجئے خط لکھئے یا ایس ایم ایس کیجئے فون نمبر 0301 47 تیس نو سو اکانوے 0301 4730991 ای میل بزم کارین ایڈ جی میل ڈاٹ کام بی اے زیڈ ایم ای کیو اے آر اے ڈبل ای ان ایٹ جی میل ڈاٹ کام زہد راول پنڈی خواہ میں دیکھا ہے کہ مٹھائی کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی خوشی اور مسلدت کا موقع لائیں گے انشاءاللہ فاطمہ پسرور خواہ میں دیکھا ہے کہ گوشت پائی کا سالم بنایا ہے اور بہت زیادہ روٹیاں ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلام پھیلاؤ کھانا کھلاؤ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب لوگ سو رہی ہوں تو تم نمازیں پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داکر ہو جاؤ آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے نیکی کا یہ کام لیں گے انشاءاللہ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائیں گے کیونکہ کھانا وہی کھلاتا ہے جس کے پاس کھلانے کے لیے ہو نام نہیں لکھا خواہ میں اپنے پیچھے سام کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے شیطان ہے خواہ میں آ کر ڈراتا ہے توز بڑھ کر بائیں کندے پر تین بار تھو تھو کر دیا کریں صبح شام کے اذکار کرنا نہ بھولیں رات سوتے وقت تینوں کل اور آیت القرصی ضرور پڑھ لیا کریں اکت شہید میرے ماموں نے خواہ میں دیکھا کہ ہمارے گھر چور داخل ہوئے ہیں یہ خواہ شیطان کا ڈراؤہ ہے آیت القرصی پڑھ کر صبح شام گھر میں دم کر دیا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے آئیشہ پتتو کی میں نے خواہ میں دیکھا ہے کہ میری داڑی نکل آئی ہے اور میں نے اسے نیچے سے کار دیا ہے داڑی والے نوجوان سے آپ کی شادی ہوگی باقی اللہ بہتر جانتے ہیں اکرا گجران والا خواہ میں سسرال کی طرف سے سونے کی انگوٹی پڑتی ہے اور وہ تایا ابو لے جاتی ہیں جب واپس دیتے ہیں تو سونا کم اور آٹے کا ڈیزائن زیادہ بنا ہوتا ہے سب گھر والے ان کی اس حرکت سے پریشان ہوتے ہیں شیطان نے تائے کی بابت بجزن کرنے کی کوشش کی ہے مشتداری کو مرا کر رکھیں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کریں اللہ آپ کو برکت دیں گے انشاءاللہ مزیفہ خالد دورے والا خواہ میں دیکھا کہ میرے دانت اوپر والے گر گئے ہیں اور وہ دو دانت نیچے والے گر گئے ہیں اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیں گے انشاءاللہ اسما دنیا پر میری دادی امی کو فوت ہوئے چھے ماہ ہو گئے ہیں خواہ میں دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہیں میری امی کہتی ہے تمہاری دادی آئی ہے مل آؤ میں ان کے پاس جاتی ہوں اور ان سے ان کی خیریت پوچھتی ہوں وہ جواب دیتی ہیں کہ اب ٹھیک ہوں وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں لیکن مجھے ان کے پیٹ پر تین بڑی بڑی رسالیاں نظر آتی ہیں جن سے خوشبو آتی ہے میں سوچتی ہوں کہ پوچھو یہ کیا ہوا مگر میری آنکھ کھل جاتی ہے اچھا خواب ہے معلوم ہوتا ہے آپ کی دادی جنت میں ہیں انشاءاللہ باقی رسالیاں ایک علامت ہیں اصل بات خوشبو ہے جس طرح ہرن کی نافر رسالی سی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کسطوری ہوتی ہے اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دادی کو اور بلند مرتبہ عطا فرمائے صدف بن زیاد فیصلہ عباد میرے دادا ابو کو فوت ہوئے چار ساتھ ہو گئے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکٹر نے ان کی بیماری سے متعلق جواب دے دیا ہے اور ان کے پاس وقت کم ہے میں بہت زیادہ روتی ہوں اور وہ مجھے حوستہ دیتے ہیں کہ تم مت رویا کرو آگر سب کو مرنا ہے پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کا جنازہ لے جاتے ہیں اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لا شعور کے اندر جو پرانے خیالات ہوتے ہیں وہ خواب بنتے رہتے ہیں خوابوں کی شکل اقتیار کرتے رہتے ہیں مذکورہ خواب بھی آپ کا ایسا ہی ایک خیال ہے جو لا شعور سے شعور میں آ کر خواب بن گیا ہے امران داولہ کوٹ ازاد کشمیر میں دکان کے کرز میں بہت دوبا ہوا ہوں برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں اور میرے لئے دعا بھی کر دیں یہ دعا اکثر بڑھا کریں نام نہیں لکھا میں نے جب سے پردہ شروع کیا ہے تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ پردہ نہیں کیا ہوتا شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس لیے یہ اس کی کارستانی ہے آپ پردہ کیے رکھو اور توز بڑھ کر شیطان کو بھگا دو کومل خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی کومے میں گر جاتی ہے پانی بہت ساف ہوتا ہے جبکہ میں گتلے پانی میں کھڑی بہت رو رہی ہوتی ہوں کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی کو نکالو اس کو ایک عورت نکالتی ہے لیکن پھر میری بیٹی کومے میں گر جاتی ہے میں بہت پریشان ہوں شیطان نے پریشان کیا ہے لہذا پریشان نہ ہوں صبح و شام تینوں کل پڑھ کر بیٹی کو دم کر دیا کرو جویریہ شاہین ملسی میں نے خواب میں بہت بڑی نہر دیکھی اور اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کے پانی کا طلاب ہے جس میں میری بہن نہا رہی ہے اور اس کے بال نہر کی طرف جا رہے ہیں اور میں بچاتی ہوں چھوٹی موٹی تکلیف آ سکتی ہے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیں گے استعاد کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں